نمسکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست نورتر ملوشہ دوستو آج ہم بات کریں گے سس او ایڈی جو ڈیلیٹ ہوتی ہے اور ڈیلیٹ ہونے کے بعد میں آپ دوبارہ جو سس او ایڈی بناتے ہیں تو اس میں ایک میشز آ رہا ہے جن آدار اپ ڈیٹ آل ریڈی آدار کارڈ نمبر اپ ڈیٹ تو یہ دو میشز آتے ہیں یعنی اب جیسے اور کوئی آپ کام کرتے ہیں تو آپ کا جو اکاونٹ ہے وہ مطلب آگے نہیں جاتا ہے یعنی کوئی بھی کام آگے پروسیس میں نہیں چاہتا ہے تو آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا دیکھیں یہ لئے آپ کی آدھار کارٹ کے نمبر اور جن آدھار کارٹ کے نمبر آپ کے SSO ID میں اپ ڈیٹ ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ آپ مطلب کیا ہے آپ کا جو گوگل اکاؤنٹ ہے گوگل اکاؤنٹ سے ہی آپ کو آپ کا نیا جو SSO ID آپ بنائیں گے گوگل اکاؤنٹ سے آپ SSO ID بنانا چاہتے ہیں تو کیا یہ آدھار کارٹ اور جن آدھار کارٹ تو اس میں already update رہتے ہیں وہ کیا گی مطلب چار پانتس دن کے اندر تک وہ مطلب delete نہیں ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے جو گوگل اس میں لکھاوا آ رہا ہے جو نئی email ID بنا کر آپ اس گوگل اکاؤنٹ سے آپ کی جو SSO ID بنائیں گے تو ہی آپ کا جو نیا SSO ID آپ کا مطلب ہے وہ اس میں بن پائے گا ایک چیز آپ کو اور میں بتا دینا چاہتا ہوں جو پہلے آپ نے جو mobile number update کر رہے ہیں اس mobile number سے آپ کے SSO ID نہیں بنے گی جو نئی SSO ID آپ بناتے ہیں اس میں نیا mobile number ہی آپ کو update کرنا پڑے گا یہ دی آپ نیا mobile number update نہیں کریں گے تو آپ کا جو SSO ID وہ آپ کے SSO ID نہیں بن پائے گی اور آگے بند تو جائے گی لیکن آگے وہ کام نہیں کرے گی اس میں already جنہ دار card mobile number already registered یہ لکھاوا آئے گا تو آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یا دی آپ کے SSO ID آپ نے delete کر دی ہے delete کرنے کے بعد بھی آپ نئے account بنانا چاہتے ہیں تو آپ آدھار card آدھار card وہ دو سناتے ہیں اس کو چھوڑ کر آپ google account سے نئی google مطلب جو gmail ID یا جو بھی email ID ہے email ID آپ بنا کر ہی آپ نئے account بنائے اس کے بعد میں آپ کی جو SSO ID وہ بند پائے گی اور نیا mobile number ہی اس میں update کریں یا دی آپ نیا mobile number update نہیں کریں گے تو آپ کا جو SSO ID وہ نہیں بن پائے گا دوست میں ہوں آپ کو ایک چیز اور بتا دینا چاہتا ہوں یا دی آپ کو SSO ID کوئی بھی آپ کو دیکھتا ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے آپ ڈائریکٹلی ہم سے contact کر سکتے ہیں جہن جہ